بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے پنجاب رینٹیڈ پریمسز ایکٹ 2009 شروع کرتے ہیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کسی بھی ایکٹ کے سیکشنز کو میمرائز کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ نے اس ایکٹ کو پڑھتے جانا ہے ویسے ویسے آپ نے اس کا انڈیکس تیار کرتے جانا ہے وہ انڈیکس آپ کے شارٹ نوٹس بھی ہوں گے اس کو آپ نے میمرائز کرنا اگر کوئی بہت امپورٹن چیز لکھنی ہے تو اسی انڈیکس کے ساتھ آپ نے آگے اس کے منشن کر لینی ہے اور وہ جو انڈیکس ہے کل کو آپ کو پورا ایکٹ پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے آپ وہ انڈیکس گو تھو کرتے جائیں گے ساری چیزیں میمرائز ہوتی سے یعنی ساری چیزیں آپ کی میمری جو ہے وہ ریفریش ہوتی چلے گئے گی اس سے پہلے کہ ہم پنجاب رینٹر پرنسز ایکٹ دو سار نو کو دیکھیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا جو لاؤ تھا انیس اوٹھاون کا اربن اربن رسکشن اربن رینٹ رسکشن آرڈیننس انیس اوٹھاون اس میں اور اس میں جو یہ فرق تھا کہ اس میں اورل ٹینینسی کی بنیاد پہ بھی دعوے چلتے تھے اپلیکیشن چلتی تھیں کئی کئی سال لگ جاتے تھے اس کی ڈسی این پہ اس لاؤ کے تحت انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو رینٹ ایکریمنٹ ہے اس کو ان رائٹنگ منڈیٹری قرار دے دیا ہے پھر اس کی ریجسٹریشن بھی لازمی قرار دیتی ہے اور اس ریجسٹریشن کو جو ہے وہ ایک ثبوت قرار دیا گیا ہے اس چیز کا وہ لینڈڈ اور ٹینینٹ کا جو ہے وہ ایک جس وجہ سے ایک جو ہے ایک سپیشیس ریمٹی جو ہے وہ لینڈلارڈ کو جو ہے وہ آویل آئی ہے اور پچھلے لاؤ کی نسبت جو ہے یہ لاؤ جو ہے وہ زیادہ افیکٹیولی جو ہے وہ کام کرتا ہے تو ہم اس کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ پچھلے لاؤ میں یہ چیز نہیں تھی اس لاؤ میں آئی ہے اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کسی بھی ایکٹ کو میمرائز کرنے کی اس کے سیکشن یاد کرنے کا طریقے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کے ٹیکس کے اوپر گریپ کرنی ہے ابھی میں نے بھی جواب لوگوں کے لئے یہ تیار کیا ہے تو میں نے بھی اس کا انڈیکس جو ہے وہ تیار کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے اس کے سارے جتنے بھی پارٹس یا چپٹر تھے وہ میں نے ایک پیج کے اوپر لکھ لیا ہے مثلا میں نے دیکھا ہے اس میں ٹوٹل چپٹر پانچ ہے پہلا چپٹر اپلی نمری ہے وہ سیکشن ایک سے لے کے چارٹ تک ڈیل کرتا ہے دوسرا چپٹر جو ہے وہ کرییشن اوپ ٹینینسی ہے وہ سیکشن فائیو سے لے کے سیکشن ٹین تک ڈیل کرتا ہے دوسرا چپٹر ہے اوبلگیشن اوپارٹیز اینڈ گراؤنز فار اوڈشن وہ سیکشن گیارہ سے لے کے پندرہ تک ہے اور چپٹر فور جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف رینٹ ٹیپنلز اینڈ پرسیچن وہ سیکشن سولہ سے لے کے اٹھائیس ہے اور چپٹر فائیو جو ہے وہ مسلینیس سیکشن 29 سے لے کے چھتیس تا تو یہ میں نے ایک جگہ پہ سب سے پہلے جو اس کے پارٹس یا چپٹر تھے ہم کو ایک جگہ پہ رکھا ہے اور میں نے اس کی سکین کو سمجھا ہے کہ پہلے پریلیمنری پھر ٹینینسی کے بارے میں پھر اوبلگیشن کے بارے میں پھر ٹرابنل کے بارے میں پھر مسلینیس کے بارے میں تو آپ بھی اس کو اسی طرح سے کریں اب ہم آگے چلتے ہیں پریامبل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو لینڈالڈ ٹینینٹ کا جو ریلیشنشپ تھا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ نیا ایکٹ جو ہے وہ مطارف کروایا گیا اور یہ نہ صرف لینڈالڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ ٹینینٹ کو بہت ساری جو ہے وہ فسیلٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اچھا اس کی اگر پریامبل دیکھیں تو وہ پریامبل یہ کہتی ہے to regulate relationship of landlord and tenant to provide a mechanism for settlement of their dispute in an expeditious and cause of a committed and far connected matter to regulate the relationship of landlord and tenant یہ اس کا پہلا مقصد ہو گیا to provide a mechanism for settlement of the dispute in an expeditious matter یہ اس کا دوسرا مقصد ہو گیا اچھا میں آپ کو اپنے نوٹ شیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ پلیز ان کو سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے سیکشن کو کیسے لکھا ہے میں نے پریامبل کو کیسے لکھا ہے اور پھر میں نے کیسے اس کو توڑ توڑ کے لکھا اور کیسے اس کے پوائنٹس ہائی لائٹ کی ہیں پلیز اگر آپ بھی بیر ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوٹس بنا لیں میرے نوٹس نہیں اپنے نوٹس اور بیسک جو ہے تھیم بیسک جو اس کا ریدم ہے وہ وہی ہونا چاہیے بیر ایکٹ والا تو کوئی ایشوی نہیں ہے کہ آپ کو وہ جو ہے وہ سیکشن جو ہے وہ یاد نہ ہو میرے نوٹس جو ہیں وہ ریلائنس کے لیے نہیں ہیں اسسسٹنس کے لیے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نوٹسوں کے اوپر بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں خدارہ بیسک ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بیسک ہی ہوتا ہے نوٹسوں میں بڑی گلتی ہی ہوتی ہیں یہ صرف اسسسٹنس کے لیے ہوتی ہیں آپ گائیڈیں ضرور دیکھیں میرے پاس ہر گائیڈ تھی لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی کہ میں ان پر ڈپینڈ کروں وہ اس لیے تھی کہ بھئی اس نے کونسی انوکھی چیز لکھ دی ہے میں اس کو دیکھ لوں اس نے کونسی انوکھی چیز لکھ دی ہے اسی طرح آپ نے بھی جو بیسک ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر رلائے کرنا ہے کسی کی نوٹسوں کے اوپر آپ نے ہرگز ہرگز جو ہے وہ رلائے نہیں کرنا میں جو بھی سیکشن پڑھاؤں گا میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے نوٹس دی ہیں آپ دیکھیں آگے ڈیفنیشنز میں جائیں گے آپ دیکھیں میں نے کیسے ڈیفنیشنز کو توڑ کے لکھا ہے اور کیسے میں نے اس کی بولٹس بنا کے اس کو لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ساتھ ہی اس کو پورا پڑھنے کی ضر ضرورت ہی نہیں ہے پورا سیکشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پورا پیرا اس نے دیکھ کے پتا چل جائے گا اچھا اس نے موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دی ہیں لے جی میں نے اس کی پریامبل پڑی اب سیکشن من ہے ساتھ ساتھ آپ لکھتے چلے جائیں اس کا جو پہلا سیکشن ہے وہ ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ ہے اس کے بعد جو سیکشن ٹو ہے وہ انٹرپرٹیشن کلاوس کے بارے میں ہے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اس میں سب سب سے پہلے جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے بلڈنگ کی ٹھیک ہے اچھا میں بلڈنگ کی ڈیفنیشن آپ کو ایسے نہیں پڑھاؤں گا میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس میں سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھیں ایف پریمسیز کی پریمسیز کی ڈیفنیشن دیکھیں ٹھیک ہے پریمسیز مین مینز یہ جو قرائے پہ دی جا رہی ہے پریمسیز مین ایف بلڈنگ ایف کلاوس ہے سیکشن ٹو کا اور انٹرلین دیکھیں دو چیزیں ہیں بلڈنگ اور انٹرلینڈ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ناٹ بینگ این ایگری کلچر لینڈ اور لینڈ سب سرگیوننٹو دی ایگری کلچر لینڈ اچھا جی ایک چیز تو کلیر ہوگی کہ یہ والا جو ایکٹ ہے یہ ایگری کلچر لینڈ کے اوپر اپلائی نہیں ہونا اس کے لیے وہی جو ٹرانسفر پروپرٹی ایکٹ یا ٹینینسی ایکٹ جو بھی اس کا ریلیونٹ لاؤ ہوگا ایگری کلچر پروپرٹی کے لیے لیز پٹے کی صورت میں وہ اپلائی ہوگا جبکہ جو اربن پروپرٹی ہے اس کی صورت میں یہ والا لاؤ اپلائی ہوگا ہم پرمسز کی ڈیفنیشن پڑھ رہے تھے اس نے کہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں بیلڈنگ اور رینٹیڈ لینڈ جو ہے وہ شامل ہے اب ہم اچھا اب ذرا آپ میرے نوٹسوں میں بھی دیکھیں میں نے جو اس کی جو ہے وہ ڈیفنیشن لکھی ہے دیکھیں میں نے ہائیلائٹ کر دیا بیلڈنگ اور رینٹیڈ لینڈ کو ہائیلائٹ کر دیا اور ناٹ بینگ آئین اگری کلچر لینڈ اور لینڈ سر سرگن تو دی اگری کلچر ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں پرمسز مینہ بیلڈنگ اور رینٹیڈ لینڈ اب آپ ذرا اپنا سیکشن ٹو دیکھیں تو دیکھیں کلاوز اے میں بیلڈنگ کی ڈیفنیشن ہے اور کلاوز آئی میں جو ہے وہ رینٹیڈ لینڈ کی ڈیفنیشن ہے تو پرمسز کی ڈیفنیشن سے آگے دو ڈیفنیشن نکل رہی ہیں بیلڈنگ کی اور اس کی جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں رینٹیڈ لینڈ کی تو اب ہم ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بیلڈنگ کی ڈیفنیشن پلیز آپ بیر ایکٹ پڑھئے گا لیکن میں آپ کو اپنے نوٹسوں سے دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو بیلڈنگ کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے تو دیکھیں میں نے کیسے لکھا ہے بیلڈنگ مینز دیکھیں پہلا پیج ہے پہلا پیج میرے نوٹسوں کا بیلڈنگ مینز ای بیلڈنگ اور پارڈ دیروف ٹوگیدر ویڈ آل فکچرز اینڈ فٹنگ دیرین ایف اینی دیکھیں میں نے کیسے بلڈٹس بنا کر لکھا ہے اب وہ جو اگر ایکزیمینر آپ نے ایسے ڈیفنیشن آٹیمٹ کی ہوگی اگر پیپر میں تو اس کو پڑھتے ساتھ ہی پتا چل جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ ریلیمنٹ چیزیں لکھ دیئے اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ پیرے کی صورت میں لکھیں گے تو وہ پھر اس کو پڑھنے میں وہ پڑھ تو لے گا لیکن اس کو بڑی انکنوینینسی ہوگی تو اگر آپ اس طرح سے لکھی اپنا مطلب واضح کر دیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا اس کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر ہے اچھا اسی ڈیفنیشن کو آگے پڑھتا ہوں میں جو بھی بلڈنگ کے اندر دروازے کھڑکیں سارا کچھ ہے وہ شامل ہوگا اور اس میں گراج گارڈن گداؤن آؤٹ ہاؤس اپن سپیس یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی اچھا پھر بلڈنگ کس مقصد کے لیے لیٹ آوٹ فار ریزیڈنشل اور ریزیڈنشل نان ریزیڈنشل پر چل جائے اس کو کمرشل مقصد کے لیے دیا گیا ہے یا اس کو ریزیڈنشل پر پس کے لیے دیا گیا ہے چاہے جس کو قرائے پر دیا گیا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ بلڈنگ ہے وہ پریمسیز کی ڈیفنیشن میں جو ہے وہ شامل ہوگی بٹ شیل ناٹ انکلوڈ دیکھیں پہلے انکلوڈین تھا پہلے اس نے کہا یہ یہ چیزیں شامل ہوں گی بلڈنگ میں اب وہ کہتا ہے یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی آرو مینہ ہوتل ہوسٹل بولڈنگ ہاؤس گیسٹ ہاؤس آئنی پلیس فارلیجیس ورشیب تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آئیں گی تو دیکھیں اب اگر وہ پروپوزیشن بناتا ہے پروپوزیشن وہ بڑی آسان سی بنائے گا وہ آپ کو ایسی کنفیوز کرنے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے جی کہ اس نے جو ہے ایک ہوتل جو ہے وہ اس کا ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہے تو اس کا وہ جو ہے وہ اس تینینسی کے بنیاد پہ اس نے لینڈلورڈ نے کیس کر دیا ہے اور ٹیننٹ کہتا ہے کہ یہ منٹینیبل نہیں ہے آپ بتائیں کیا کہتے ہیں تو ہم فورا ہمارا مائنڈ کلک کرے گا کہ یہ تو بلڈنگ کی ڈیفنیشن میں آتی نہیں ہے یہ روم تو آتا ہی نہیں ہے یہ پروپٹی تو اگری کلچر ہے اس پہ تو رینٹل رسکشن آرڈیننس اپلائی نہیں ہونا تو ہم فورا اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے پٹیشن جو ہے وہ منٹینیبل جو ہے وہ نہیں ہے اچھا ہم نے پرمسیز کی ڈیفنیشن دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بلڈنگ یا رینٹل لینڈ شامل تھی ہم نے بلڈنگ کی ڈیفنیشن کو ڈیٹیل میں دیکھا اب میرے نوٹسوں سے ہی ہم رینٹل لینڈ کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں رینٹل لینڈ کلاز آئی ہے مینز اینی لینڈ اور اوپن سپیس لیٹ آٹ فار دا پرپس آف بیزنس آر ٹریڈ ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی حویلی دے دی گئی ہے یا کوئی بھی زمین دے دی گئی ہے جو اگری کلچر نہیں ہے کس مقصد کے لیے بزنس یا ٹریڈ کے لیے تو وہ بھی کس میں آئے گی وہ بھی رینٹل لینڈ کے آئے گی تو پرمسیز ڈیفنیشن کی ڈیفنیشن میں ہم نے دیکھا دو چیزیں آگئی بلٹنگ اور رینٹل لینڈ اچھا اب ہم آگئے چلتے ہیں اچھا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں ایک جو رینٹل میٹر ہے اس میں کیا کیا فیکٹر انوالو ہوں گے کون کون سے سٹیکولڈر ہوں گے یا کون کون سے فیکٹر اس میں انوالب ہوں گے ایک تو وہ پرمسیز اس کی ڈیفنیشن ہم نے پڑھ لی اور ایک ہوگا لینڈ لارڈ اور ایک ہوگا ٹیننڈ ہم اس کی بھی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں اور ایک جو ان کے درمیان بھو ٹیننیسی ہوگی ریلیشنشپ جو ہوگا وہ ہوگا لیں جی ہم لینڈ لارڈ کی بھی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں پلیز آپ اس میں دیکھیں لینڈلورڈ کی ڈیفنیشن جو ہے وہ کہاں پہ دی ہوئی ہے کلاس ڈی میں دی ہوئی ہے لینڈلورڈ means the owner of a princess and includes a person for the time being entitled or authorized to receive rent in respect of the princess دیکھیں نا اگر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو جو owner ہے وہ abroad اور اس کے بہا پہ اس کا جو مختار خاص یا اس کا ایجنٹ جو ہے اس property کو maintain کر رہا ہو یا اس نے rent پہ دی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ باہر کے ملک سے واپس نہیں آئے گا وہ خلاف کاروہ ہی نہیں کر سکتا نہیں لینڈلورڈ کی definition میں اس princess کا owner بھی شامل ہے اور پھر جس کو authorized کیا گیا ہے کہ وہ rent وغیرہ receive کر لے اس کے بھی آپ پہ وہ بھی لینڈلورڈ کے لائے گا وہ بھی litigation کو آگے پرسو کر سکتا ہے آگے چلوں جی یہ لینڈلورڈ کی definition تھی اب پلیز آپ اس میں سے جو ہے وہ tenant کی definition جو ہے آپ نے دیکھا میں scheme کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں پہلے میں نے premises کی definition بتائی اس میں ایک building شامل تھا اور ایک rental land شامل تھا پھر building کی definition دیکھ لی پھر rental land کی definition دیکھ لی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ rent matter میں ایک دو player اور ہوتے ہیں landlord اور tenant ہوتا ہے landlord کی definition دیکھ لی اب ہم tenant کی دیکھنے لگیں پلیز tenant کی class L میں ہے یہ بھی آپ میرے notesوں سے دیکھیں notesوں سے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر سے آپ نے پہلے basic text پڑھ لینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح اس کو smoothly جو ہے وہ bullets یا numbering کے ساتھ لکھا ہے تاکہ پڑھتے ساتھ ہی سمجھ آجے کہ یہ اس نے definition میں کون سی موٹی موٹی چیزیں لکھیں ہیں اور پھر میرے notesوں کا ایک میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو presentation کا پتا چلے کہ presentation کیسے وہاں پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے tenant mean a person who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of princes یعنی جو کہ ذمہ داری لیتا ہے یا جو پباند ہوتا ہے کہ وہ princes کے بدلے میں rent پی کرے ٹھیک ہے جو اس نے قبضہ کیا اس کے بدلے میں rent پی کرے ٹھیک ہے ابھی ہم rent کی بھی definition دیکھیں گے اور any other on his behalf یا اس کے بھی آپ پہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ rent ادا کرے وہ بھی tenant کلائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اور اس میں کون کون شامل ہوگا a person who continues to be in occupation of the princes after termination of the tenancy of a proceeding under this کہ یہ مثلا tenancy دو سال کے لیے تھا agreement تو دو سال گزر گئے تو اس کے بعد جو اس کے possession میں ہوگا وہ بھی tenant کلائے گا اس کے ایک class کے تحت جو person اس کے قبضے میں آجے گا قبضے میں ہوگا premises کے اس کو بھی tenant کہیں گے whatsoever ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا agreement نہ ہوا لیکن اس definition کو پڑھیں یعنی اس ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے اس کو tenant کہا جائے گا پھر دوسرا بھی اقلا جائے legal hairs of a tenant in the death of the tenant who continues to be in occupation of the premises اور اگر وہ tenant مر گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیگل hair جو ہوں گے وہ جو tenant کی definition میں شامل ہوں گے